نیو یاک کے اہم امریکی قائدین کی جانب سے چند روز قبل واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی اوبر ڈرائیور محمد انور کی کار چھیننے کے ایک علمناک واقعے کے دوران ہلاکت کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے نیو یاک کے میر کے امیدوار ایرک ایڈمز ڈسٹرک اٹرنی اور پبلک ایڈوکیٹ آفیس بروکلن کے نمائندے اسیمبلی وومن جوائن سائمنز کانسل میمبرز ڈاکٹر میتھیو یوجین بریڈ لینڈر رابرٹ کارنگی اور وائس کانسل جنرل پاکستان نواب عادل خان نیو یاک پلیس ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن وحید اکتر کیپٹن عدیل رانہ سٹی کانسل کے انتخابی امیدواران اور علامہ محمد بشیر اور اتی اشناس میں دیگر قائدین کی جنب سے کونی آئیلنڈ ایوینیو بروکلن پر مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم سوگوار خاندان کے ساتھ اپنی مکمل یکجیتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے اغام میں برابر کے شریک ہیں پاکستانی امریکن یوت سوسائیٹی کے زیرے تمام منقضہ پریس کانفرنس میں پاکستانی کمیونٹی کے مقامی قائدین اور ارکان بھی بڑی تعداد میں موجود تھے پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران امریکی قائدین کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس وبا جیسے مشکل ترین حالات میں کام کرنے والوں کی خدمات قابل ستائش ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیکسی اور اوبر ڈرائیورز کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا چاہیے اور کسی بھی کمیونٹی کے خلاف کسی بھی قسم کی مجرمانہ کاروائیاں یا نفرت انگیز جرائم کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں پاکستانی امریکن یوت سوائیٹی کے کاشف حسین کا کہنا تھا کہ نیو جرسی کے کم سن بچے محمد عزیز اور واشنگٹن ڈی سی کے محمد انور کے کیس میں انصاف کو یقینی بنایا جائے وائس کانسل جنرل نواب عادل کی جانب سے امریکی قائدین کا شکریہ ادا کیا گیا کہ جو پاکستانی امریکن اوبر ڈرائیور محمد انور کی افسوسناک موت کے غم میں شریک ہوئے پاکستانی اوبر ڈرائیور محمد انور کی علمناک موت کے بعد آن لائن کی جانے والی ایک فانڈ ریزنگ میں ایک ملین ڈالر سے زائد عطیات جمع ہو گئے ہیں اور سوگوار خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان عطیات سے امریکی ریاست ورجینیا میں خدمت کے جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیونرل ہوم تعمیر کیا جائے گا محسن زہیر چینل 5 نیو یورک